اسلام علیکم ورحمة الله Dear students Hope you will be fine Auszubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim تو بڑا جو ہمارا ٹاپک ہے جو پچھلے ٹاپک میں بھی ہم نے discuss کیا that is prokaryotic cell تو جہاں تک پچھلے ٹاپک کا تعلق ہے پچھلے ٹاپک میں ہم نے جو یہ prokaryotic cell ہے اس پروکریانٹک سیل کے انویلاپس کے بارے میں پڑھا یعنی کہ اس کے کاؤرنگ اس کے بارے میں پڑھا تو لاسٹ ٹاپکس میں ہم نے پڑھا کہ جو یہ پروکریانٹک سیل ہے بڑھا it is enclosed by three membranes تو اس کے پاس جو آنٹر موسٹ میمرین تھا آنٹر موسٹ انویلاپس تھا that was glycoclax which was also called as موسیلیج کاؤرنگ جس کو موسیلیج کاؤرنگ بھی کہتے ہیں جس میں میں نے آپ کو بولا تھا اس کو گرام پالز کی بیکٹرہ میں کیپشول کہتے ہیں اور گرام نگی کی بیکٹرہ میں اس کو سلائم لیئر کہتے ہیں پھر گلائیبو کلیکس کی میں نے آپ کو تمام فنکشنز لاسٹ ٹاپک میں بتائی اس کے بعد میں نے کہا جو اس کے پاس دوسرا سیل انویلاپ ہوتا ہے that is called as cell wall اس کی فنکشنز بھی میں نے آپ کو لیئر ٹاپکس میں بتائی اس کے بعد میں نے کہا تھا اس کے پاس ہوتا ہے سیل ممرین which is also called as پلازما ممرین اس کی جو فنکشنز ہیں وہ بھی ہم نے آر ای ڈی ڈسکس کیے تو بڑا آج کا ٹاپک جو ہے آج کے ٹاپک میں جو ہمارا فوکس رہے گا وہ اس پہ رہے گا کہ یہ جو یہ پروکریارٹک سیل ہے اس کے اندر جو یہ فلود پائے جاتا ہے جس فلود کو یہاں پہ کیا کہتے ہیں بڑا سائٹو پلازم کہتے ہیں یہ سائٹو پلازم کیا ہوتا ہے اس سائٹو پلازم کے اندر کون سے سبسٹنسز پائے جاتے ہیں آج ہمارا فوکس انہی چیزوں پہ رہے گا تو بڑا آج ہم دیکھیں گے یہ جو اس کے اندر یہ فلود ہوتا ہے اس پروکریارٹک سیل کے اندر جس کو سائٹو پلازم کہتے ہیں اگر ہم اس سائٹو پلازم کی بات کر رہے ہیں تو اگر ہم دیکھیں گے یہ جو پروکریارٹک سیل ہوتی ہے اس میں جو یہ سائٹو پلازم ہوتا ہے یہ کون سا کمپلیکس بناتا ہے ایٹ فارمز کرسٹلو کلائیڈل کمپلیکس کون سا کمپلیکس سے بناتا ہے کرسٹلو کلائیڈل کرسٹلو کلائیڈل کرسٹلو کلائیڈل کمپلیکس بیٹا یہ کرسٹلو کلائیڈل کمپلیکس کس کو کہتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ یہ جو سائٹو پلازم یا اس پروکریارٹک سیل کے اندر ہوتا ہے اس سائٹو پلازم میں جتنے بھی سبسٹنسز پائے جاتے ہیں جتنے بھی سبسٹنسز پائے جاتے ہیں چاہے وہ آرگنک ہوں گے یا وہ ان آرگنک ہوں گے بیٹا وہ اس سائٹو پلازم کے ساتھ ٹرو سولوشن بناتے ہیں کیا بناتے ہیں بیٹا ٹرو سولوشن یعنی کہ جو سبسٹنسز آرگنک ہے ان آرگنک اس سائٹو پلازم میں ڈسپرس ہیں اور اس سائٹو پلازم کے ساتھ وہ ٹرو سولوشن بناتے ہیں اور جب وہ اس سائٹو پلازم کے ساتھ ٹرو سولوشن بناتے ہیں اس لیہاں کی سائٹوپلازم کو کہتے ہیں یہ اس لیہاں کی سائٹوپلاس مجد کی سیتوپلایا ہے خمپلکس پر لیکن ہم آئیوں کی سیتوپلاس مجد کی بہت کریں گے میں نے یہاں پر لکھا ہے سائٹوپلازم خمپلاین کمپلکس ہے بیٹی بار پر پروٹوپلا stumble exkeluidic ڈیوکلائے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائٹوپلازم جو ہے یہ تو خرشدوپلا ایڈل سوو کرسٹلو کلائیڈل کمپلیکس ہے یہ تو سبسٹنس کے ساتھ وہاں پہ true solution بناتا ہے لیکن اس کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں اس سائٹو پلازم کے اندر کس کے بغیر اس نیو کلائیڈ کے بغیر اس سائٹو پلازم کے اندر چاہے رائیبوزومز ہوں گے چاہے یہاں پہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے میوزوزوم ہوگا چاہے رائیبوزومز ہوں گے چاہے سٹار گرینیورز ہوں گے چاہے جو بھی سبسٹنس آرگنک ان آرگنک اس کے اندر ہوگا وہ جو لیونگ میٹر اس کے اندر ہوتا ہے اس لیونگ میٹر کو ہم پروٹو پلازم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پروٹو پلازم ہوتا ہے یہ سائٹو پلازم کے اندر وہ سبسٹنس ہوتے ہیں وہ آرگنک یا ان آرگنک سبسٹنس ہوتے ہیں یعنی کہ یہ وہ آرگنک یا ان آرگنک سبسٹنس ہوتے ہیں وہ آرگینک یا انارگینک سبسٹنسز جو لیونگ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بڑا لیونگ اور وہ لیونگ آرگینک اور انارگینک سبسٹنس جو سائٹو پلازم کے اندر ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں بڑا پروٹو پلازم کیا کہتے ہیں پروٹو پلازم تو دو چیزیں آپ کو یہاں پہ کنفرم ہو گئی پہلا کرسٹلو کلائڈل کمپلیکس دوسرا پروٹو پلازم جس بچے نے اپی بھی جس بچے نے بھی اس کی طرف دور نہیں کیا اس کو میں پھر بتاؤں گا کرسٹلو کلائڈل کمپلیکس سائٹو پلازم کو اس لئے کہتے ہیں کیونکہ سائٹو پلازم جو ہے اس کے اندر جتنے بھی یہاں پہ سبسٹنس ہوتے ہیں وہ اس سائٹو پلازم کے ساتھ ٹرو سولوشن بناتے ہیں کیا بناتے ہیں بڑا ٹرو سولوشن اور اس سائٹو پلازم میں پروٹو پلازم جو ہوتا ہے ان انارگینک اور آرگینک سبسٹنس کو کہتے ہیں جو اس کے اندر لیونگ ہوتے ہیں تو اس کے دوسری بات پہ ہم چلیں گے یہ جو سائٹو پلازم ہوتا ہے کس کا سائٹو پلازم بیٹا اس پروکریارٹک سیل کا سائٹو پلازم اس بیکٹیرل سیل کا جو یہ فلور ہوتا ہے یہ سائٹو پلازم ہوتا ہے بڑا یہ گرنیو لار ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بڑا یہ گرنیو لار کیا ہوتا ہے گرنیو لار تو یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ جو سائٹو پلازم ہوتا ہے پروکریارٹک سل کا جو سائٹو پلازم ہوتا ہے اس بینکریار سل کا وہ گرنیولار ہوتا ہے بیٹا گرنیولار سائٹو پلازم ہم کس کو کہتے ہیں گرنیولار سائٹو پلازم ایک ایسے سائٹو پلازم کو کہتے ہیں جس کے اندر رائیبوزومز پائے جاتے ہیں چونکہ یہ سائٹو پلازم جو یہاں پہ ہے بیٹا اس کو اس پروکریارٹک سل کے سائٹو پلازم کو گرنیولار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر رائیبوزومز پائے جاتے ہیں رائیبوزومز پائے جاتے ہیں جن رائیبوزومز کو میں نے یہاں پہ بلیک کلر سے ایک چین میں دکھایا ہے ایک سٹرنگ میں دکھایا ہے جس کا نام میں نے یہاں پہ پالیزوم رکھا ہے یہ پالیزوم کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے پڑھاؤں گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سائٹو پلازم ہوتا ہے بیٹا اس کے اندر جتنے بھی میبرین باؤنڈ آرگن لیز ہوتے ہیں وہ سارے ایسینٹ ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ہم ایوکریارٹک سیل کی بات کریں گے ایوکریارٹک سیل میں پلانٹ سیلز آتے ہیں انیمل سیلز آتے ہیں آپ کو پتا ہے بیٹا جو پلانٹ سیلز ہوتے ہیں اور انیمل سیلز ہوتے ہیں یعنی کہ جو پلانٹ سیلز ہوتے ہیں اور انیمل سیلز ہوتے ہیں ان تمام سیلز کو بیٹا جو ایوکریارٹک سیلز میں آتے ہیں اوکریاتک سیل اوکریاتک سیل میں ہم دیکھتے ہیں جو تھی میمرین باؤنڈ آرگنلیز ہوتے ہیں یاد رکھنا بیٹا بور کی طرف آپ جہاں رکھو میمرین باؤنڈ آرگنلیز میمرین باؤنڈ آرگنلیز جن جن سیل آرگنلیز کے پاس میمرین ہوتا ہے جیسے میٹو کانڈریہ ہے جیسے پلاسٹیڈز ہے جیسے اس طرح لائسوزونز ہے جیسے وائیکیولز ہے ایڈ سٹرہ جتنے بھی سیل آرگنلیز اوکریاتک سیل میں ہوتے ہیں بیڑا وہ سانے میمرین باؤنڈ سیل آرگنلیز اس پروکریاتک کے سائٹوپلازم میں ایسینٹ ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی میمرین باؤنڈ آرگنل اس پروکریاتک سیل کے اس بیکٹریل سیل کے سائٹوپلازم میں نہیں ہوتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر گیس وائیکیول پریزنٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو یہ پروکریاتک سیل ہے اس کا جو سائٹوپلازم ہے اس کے اندر گیس وائیکیول پایا جاتا ہے اب بیٹا اس کے اندر جو یہ گیس وائیکیول ہوتا ہے اس گیس وائیکیول کا کام کیا ہے دیکھو بیڑا گیس وائیکیول کا یہ کام ہے کہ ایک تو یہ گیس وائیکیول جو اس بیکٹریل سیل کی باڈی میں پایا جاتا ہے یہ اس کو واتر میں بیونسی دیتا ہے یہ اس کو واتر میں کیا دیتا ہے بڑا یہ اس کو واتر میں دیتا ہے بیونسی بیونسی کا مطلب ہوتا ہے بڑا یہ اس کو واتر میں پروائیڈ کرتا ہے بیونسی that means tendency to float on water tendency to float on water tendency to float on water is called as بیونسی یعنی کہ جو capability جو ability اس بیکٹریل سیل کو اس پروکریاتک سیل کو ملتی ہے کہ یہ واتر کی سرپیس پر آئی اس کو بیونسی کہتے ہیں اور بیونسی اس کو کس کی وجہ سے ملتا ہے گیس ویکیول کی وجہ سے جو اس کی باری میں گیس ویکیول ہوتا ہے اور گیس ویکیول کا یہ کام بھی ہے یہ اس کو ہارم فل ریڈیشن سے بجاتا ہے کہ جو سن سے اگر ہارم فل ریڈیشن آئیں گے ان ہارم فل ریڈیشن سے بھی اس کو کون بچاتا ہے گیس ویکیول جو اس سائیٹو پلازم میں ہوتا ہے گیڈ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بیٹا کہ اس سائیٹو پلازم کے اندر میں نے جو یہاں پہ یہ سٹرکٹر دکھائی بیٹا اس کو میزوزوم کہتے ہیں تو ڈسکس کریں گے ہم بیٹا یہ میزوزوم ہوتا کیا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے میزوزوم جو بیٹا ہے it is the in growth of plازمہ میمرین یعنی کہ جو اس سیل کے پاس third covering ہوتی ہے inner most covering ہوتی ہے جس کو plازمہ میمرین کہتے ہیں یہی plازمہ میمرین جب inside growth دکھاتا ہے inside growth دکھانے سے یہ ایک سٹرکٹر بناتا ہے جس سٹرکٹر کو میزوزوم کہتے ہیں اس لئے میں نے یہاں پہ لکھا it is the in growth of plازمہ میمرین لیکن بیٹا اگر ہم دیکھیں گے اس پروکریارٹک سیل میں یہ جو میزوزوم ہوتا ہے یہ دو ٹائپس کا ہوتا ہے کتنے ٹائپس کا میزوزوم ہوتا ہے دو ٹائپس کا اگر آپ بورڈ پہ دیکھو گے بیٹا بورڈ پہ بھی میں نے یہاں پہ دکھایا ہے کہ یہ جو میزوزوم ہوتا ہے جو in growth of plازمہ میمرین سے بنتا ہے یہ دو ٹائپس کا ہوتا ہے ایک کو کہتے ہیں بیٹا سیپٹل میزوزوم ایک کو کہتے ہیں سیپٹل میزوزوم سیپٹل میزوزوم ایک کو کیا کہتے ہیں بیٹا سیپٹل میزوزوم دوسرے کو کہتے ہیں بیٹا لیٹرل میزوزوم لیٹرل میزوزوم یعنی کہ میزوزوم جو in growth of plازمہ میرین سے بنتا ہے یہ دو ٹائپس کا ہوتا ہے سیپٹل اینڈ لیٹرل سیپٹل اینڈ لیٹرل اگر ہم سیپٹل کی بات کریں گے سیپٹل کا کام یہ ہے جو یہ نیوکلائیڈ ہوتا ہے جو جنیٹک میٹی رہی اس پروکریارٹکسل کا نیوکلائیڈ جس کو پروکروموزوم بھی کہتے ہیں جس کو incipient نیوکلائیڈ بھی کہتے ہیں یہ اس سیپٹل میزوزوم کا یہ کام ہے یہ اس نیوکلائیڈ کو اس پلازمہ میرین کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے کنیکٹ اس نیوکلائیڈ بھی پلازمہ میرین یعنی کہ اس نیوکلائیڈ کو اس جنیٹک میٹیویل کو پلازمہ میرین کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں کون کام کرتا ہے بیٹ میں سیپٹل میزوزوم تو سیپٹل میزوزوم کو سیوٹل میزوزوم کیوں اس نیوکلائیڈ کو اس پلازمہ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اس کا ریزن ہوگا اس کا ریزن یہ ہے بیٹا کہ جب اس نیوکلائیڈ کو ریپلیکیشن کرنا ہوتا ہے یعنی کہ جب بیکٹریل سیل کو ریپروڈکشن کرنی ہوتی ہے جب پروکریارٹک سیل کو اپنی جنریشن آگے بڑھانی ہوتی ہے جب ایک بیکٹریہ سے دو بیکٹریہ بنیں گے یا دو سے زیادہ بنیں گے اس کے لیے اس ریپروڈکشن کے لیے اس نیوکلائیڈ کو ریپلیکیشن کرنا ہے اور ریپلیکیشن میں ایک نیوکلائیڈ جو ہے وہ اپنا ہی جیسا اپنی ہی جیسا نیا نیوکلائیڈ بنائے گا اس نیوکلائیڈ کو یعنی کہ دوسرے نیوکلائیڈ کو بنانے کے لیے سپیس پون دیتا ہے وہ سپیس پلازمہ میں برین دیتا ہے اس لیے یہاں سے یہ نیوکلائٹ جو ہے جب یہ سیل ڈیوائیڈ ہوگی دو یا دو سے زیادہ سیلز بنائے گئے پہلے یہاں پہ نیوکلائیڈ ڈیوائیڈ ہونا چاہیے دوسرا نیوکلائیڈ بناء چاہیے اور وہ دوسرا نیوکلائیڈ یہ ب نتا ہے پلازما ممرین پہ اس لیے وہاں پمچھانے کے لیے کہ پلازما ممرین پہ اس کی ڈیپلیکیشن ہو جائے گی ڈیپلیکیشن ہو جائے گی دوسرا نیوکلائیڈ بجے گا پھر لاسٹ پہ سائیٹوکینیس ہو جائے گی پھر بیکٹریٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا وہاں تک پہنچانے میں بیج میں کون کام کرتا ہے بیڈا سیپٹل میزوزون اور یہ سیپٹل میزوزون جو ہے یہ لاسٹ پہ سیپٹم فارمیشن بناتا ہے یعنی کہ یہ اس میں سیپٹم بناتا ہے ایسے ہوتا ہے ایک چلی ہاں پہ یہ سیپٹم دینے 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 ک جو سیپٹم بنانا وہ سیپٹم فارمیشن جو بیٹا ہے وہ بھی کس کا کام ہے سیپٹل میزوزون کا لیکن اس میزوزون کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہے لیٹرل میزوزون کیا ہے بیٹا وہ لیٹرل میزوزون اگر ہم لیٹرل میزوزون کی بات کریں گے بیٹا یہ جو اسی کا جو دوسرا لیٹرل میزوزون ہوتا ہے اس لیٹرل میزوزون کے اندر پائے جاتے ہیں بیٹا ریسپائیری انزائن اس کے اندر کیا پائے جاتے ہیں ریسپیریٹری انزائم کیس کے اندر پائے جاتے ہیں ریسپیریٹری انزائم اس کا سمجھا گیا ہے لیٹرل میزوزوم کے اندر کیا ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں ریسپیریٹری انزائم اور ان ریسپیریٹری انزائم جو بیٹا ہے ان کا کام کیا ہے ایک جو لیٹرل میزوزوم جو ہے اس کے اندر یہ ریسپیریٹری انزائم جو بیٹا ہے یہ انرجی بناتے ہیں کیا بناتے ہیں energy. That is why کہ جو لیٹرل میزوزوم یہاں پہ ہوتا ہے. It is often called as chondriide. اس کو کیا کہتے ہیں؟ It is often called as chondriide. This لیٹرل میزوزوم is called as chondriide. اب میٹا یہاں پہ question arise ہوتا ہے. Why it is called as chondriide? یہ جو لیٹرل میزوزوم ہے اس کو کیوں کہتے ہیں chondriide کیونکہ میں نے پہلی ہی کہا اس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ ریسپیری انزائم. اور یہ ریسپیری انزائم کا توان ہے یہ انرڈی بناتے ہیں. that is why یہ جو لیٹرل میزوزوم ہے یہ بنتا ہے ہب آف انرڈی. کیا بنتا ہے بڑا؟ ہب آف انرڈی. اور جب یہ ہب آف انرڈی بنتا ہے then we can say that it is equivalent to it is equivalent to یعنی کس کے ایکوال ہوتا ہے؟ یہ ایکوال ہوتا ہے near about the mitochondria of eukaryotic cell جو ہمارے سیلز کا mitocondria ہوتا ہے eukaryotic cell کا mitocondria ہوتا ہے چونکہ اس mitocondria کو powerhouse of this cell کہتے ہیں وہاں پہ ATP بنتی ہے لیکن یہاں پہ ATP کس کے اندر بنتی ہے؟ لیٹرل میزوزوم کے اندر that is why اس کنسپٹ کے بنا پہ اس کو condriide کہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جو میں نے یہ امکروت کہی تھی آپ کو پلازموں میزوزوم کی یہ دو ٹائپس کی ہوتی ہے سپٹل میزوزوم اور لیٹرل میزوزوم دونوں کی فنکشن میں نے آپ کو بتائی اس کے بعد اس اس سائٹو پلازم کے اندر بیٹا کیا ہوتے ہیں there are present ribozooms اور یہ ribozooms جو بیٹا ہے ان کے پاس کوئی membrane نہیں ہوتا ہے یہ membrane less ہوتے ہیں جیسے بہت سارے protein sentences کے لیے proteinز بنانے کے لیے یہ ribozooms ایک دوسرے کے ساتھ combine ہوتے ہیں اور چین بناتے ہیں جس کو بالی زوم کہتے ہیں یا بالی رائیوزوم کہتے ہیں لیکن یہ ribozooms جو اس پروکریارٹک سیل کے اندر ہوتے ہیں یہ 70s نیچر میں ہوتے ہیں جو ہم انشاءاللہ جو ہم انشاءاللہ نیکسٹر ٹاپکس میں پڑھیں گے وہ 70s ribozooms کیا ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی ribozooms اس پروکریارٹک سیل میں ہے وہ دو ٹائپس کے ہوتے ہیں کہ دے ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک والا ٹائپ کو ہم کہتے ہیں بڑا فکسڈ رائیوزوم ایک والے ٹائپ کو کیا کہتے ہیں فکسڈ رائیوزوم دوسرا ٹائپ کا جو بیٹا ہے ان کو کہتے ہیں جو میں نے یہاں پہ فکسڈ رائیوزوم دوسرے کو کہتے ہیں فری رائیوزوم اب جو کہ میں نے کہا رائیوزوم دو ٹائپس کے ہوتے ہیں فکسڈ رائیوزوم اور فری رائیوزوم جو میں نے یہاں پہ رائیوزوم دکھا ہے یہ دو ٹائپس کے ہیں فکسڈ رائیوزوم اور فری رائیوزوم فکسڈ رائیوزوم ہوا ہے بیچہر کنیٹڈ پلازمہ میمرین یعنی کہ جو پلازمہ میمرین جو پلازمہ میمرین کے سب اٹیچڈ ہوتے ہیں یعنی کہ اٹیچڈ ہوتے ہیں پلازما ممممممممممممممممممممممممممComm مممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممbes بلابumblesمって خدچ چھوئیں انممممممممممممممممممممممممممممم کم ni Phgasm scytoplasm our Scytoplasm nous phwo ph successive réglement sw ex cur critique مجھے پلاس مرین اور دونوں جو یہ رائبوزومز ہوتے ہیں بیٹا ان کی اگر ہم دیکھیں گے لینگت لینگت ان کی ہوتی ہے 20 نینو میٹر 20 نینو میٹر انٹو 15 نینو میٹر یعنی ان کی لینگت جو بیٹا ہوتی ہے وہ 29 میٹرے لانگ ہوتے ہیں اور ان کی جو ویڈت ہوتی ہے برینت ہوتی ہے بیٹا وہ کی ٹھیکنے سے ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے 15 نینو میٹر اور جتنے بھی رائبوزومز چاہئے ٹھیکسڈ ہوں گے چاہے پھ faites ہوں گے ان کا کام ہوتا ہے بیٹا پروٹین سانتیس سٹسل سے چاہتے ہیں بیٹا پروٹین سانتیس سٹسلت سٹسل تو پروٹین جب بھی اس سل کو پروٹین SPFT کی ضرورت پڑتی ہے یہ رائبوزومز پروٹینز بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں پروٹینز اور سیکوانٹی ایس رائبوزومز کیا ہوتے ہیں اس کے اندر لپیڈ روپلٹس کیا ہوتے ہیں سکاری گرینیولز کیا ہوتے ہیں سالفر گرینیولز کیا ہوتے ہیں یا پہ یہ نیوکلائیڈ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہم اگلے جو آنے والے ٹاپکس ہیں ان میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن خوب آپ کو آج کا ٹاپکس سمجھ آیا ہوگا تو آج کے ٹاپک کے لیے جو میرا اسائنمنٹ آف کے لیے رہے گا یہ امید ہے کہ بہت سارے بچے جو بیٹا ہیں وہ اسائنمنٹ سینڈ کرتے ہیں دیرے دیرے انشاءاللہ سب کریں گے اور آج کا بھی اسائنمنٹ جو ہے یہ بھی آپ میرے پرسنل ورزر نمر پر سینڈ کروگے اور آج کا اسائنمنٹ ہے کہ جو پروکریارٹک سیل ہوتی ہے یا جس کو بیکٹریال سیل بھی کہتے ہیں اس میں رائیبوزوم جو ہے وہ کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں ہاو مینی ٹائپس آف رائیبوزوم پریزنٹی ان پروکریارٹک سیل ازر کے لیے خوب آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو نیکس ٹاپک میں ملیں گے تب تک فی امان اللہ